اسلام علیکم آج ہم اسی کو کانٹینیو کرتی ہوئی میکنیزم آفیسیل انجری پارٹ ٹو میں ہم کچھ میکنیزمز ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میٹوکانڈریال ڈیمیج میٹوکانڈریہ ہم سب کو پتا ہے کہ میٹوکانڈریہ ایک ایسا آرگنیل ہے جو سل کو انرجی پروائیڈ کرتی ہے in the palm of ATP through cellular respiration انرجی کو نیوٹرنس سے انرجی ایکسٹریٹ کرتے ہیں اور ایٹی پی بناتے ہیں جو سل کے ڈیفرنٹ پنکشنز میں یوز ہوتے ہیں ایٹی پی this is cellular respiration glucose کمبائنز with ویٹو and gives us سیووٹو ایٹی پی ایٹی پی از انرجی ریچ مالیکیول یہ ہم سل کے ڈیفرنٹ پنکشنز میں ایٹی پی یوز ہوتا ہے تو اگر میٹوکانڈریا کا ڈیمیج ہو جائے میٹوکانڈریا کو کوئی ڈیمیج ہو جائے تو کیا ہوگا سب سے پہلے تو ایٹی پی نہیں بنی گی کیونکہ یہ میٹوکانڈریا میں یہ میٹوکانڈریا ڈیمیج ہو جائے ایٹی پی بنتے ہیں میٹوکانڈریا نیوٹرینٹس کو یوز کر کے اس سے انرجی ایکسٹرائٹ کرتے ہیں اور ایٹی پی بناتے ہیں تو اگر میٹوکانڈریا ڈیمیج ہو جائے تو ایٹی پی ڈیپلیٹ ہو جائے ایٹی پی کی کمیل جائے پھر فارمیشن آب رییکٹیو اکسیجن سپیشیز آر او ایس رییکٹیو اکسیجن سپیشیز اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے رییکٹیو اکسیجن سپیشیز یہاں پر جو ایٹیو اکسیجن سپیشیز بنتا ہے میٹوکانڈریا میں ڈیورنگ الیکٹران ٹانسپورٹ چین اکسیجن مالیکل اور اکسیجن کے ساتھ فور الیکٹرانس اور فور ہیوروژن کمبائن ہو کے ایسٹوو بنتے ہیں سمٹائمز فور الیکٹران کے بجائی ٹو الیکٹرانس ون الیکٹرانس کمبائن ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے پھر رییکٹیو اکسیجن سپیشیز بنتے ہیں سٹیبل ایسٹوو نہیں بنتا پھر ایسی سپیشیز بنتے ہیں جو رییکٹیو ہوتے ہیں جس کے ساتھ انفیڈ الیکٹران ہوتا ہے ایک الیکٹران ہوتا ہے جو وہ کسی کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے یا کسی سے الیکٹران لینا چاہتا ہے کہ آپ نے آپ کو سٹیبل کر سکے تو ایسی ریکٹیو سپیشیز کو ہم ریکٹیو اکسیجن سپیشیز تو مائٹوکانڈیل ڈیمیج کے ہوئے سے ریکٹیو اکسیجن سپیشیز بھی بنی گی اس کو ڈیٹیل میں بھی ڈیسکس کریں گے مائٹوکانڈیل پرمیویلیٹی ٹرانزیشن پور مائٹوکانڈیل ڈیمیج کے ہوئے سے مائٹوکانڈیل ممبرین پوٹینشل بھی ڈیسٹرگ ہو سکتا ہے اگر ممبرین میں ڈیمیج آ جائے مائٹوکانڈیل انر ممبرین میں ایک پروٹین ہے ایک چینل ہے جو نارملی کلوز رہتا ہے لیکن دورنگ مائٹوکانڈیل ڈیمیج پر ایکزمپل اگر کلشم اکمولیٹ ہو جائے تو کلشم اکمولیشن کے ہوئے سے وہ چینل اوپن ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے مائٹوکانڈیل جو ممبرین پوٹینشل ہے مائٹوکانڈیل کی ممبرین کا جو ایک پوٹینشل ہے وہ ڈیسٹرگ ہو جاتا ہے اس کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور لاسٹ میں کیا ہے اگر مائٹوکانڈیل ڈیمیج ہو جائے تو کچھ پروٹینز مائٹوکانڈیل سے باہر آ جائے گی ایسی پروٹینز ہوگی جو اپاپٹاسس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے سائٹوکانڈیل میں آئے گی اور اپاپٹاسس کو سٹیمولیٹ کری گی جیسی کہ سائٹوکروم سی ایک پروٹین ہے سائٹوکروم سی یہ اگر مائٹوکانڈیل سے باہر آ جائے سائٹوکانڈیل سے باہر آ جائے سائٹوکانڈیل میں تو یہ اپاپٹاسس کو سٹیمولیٹ کر لیتا ہے تو پھر پروگرامڈ سل ڈیتھ ہو جاتا ہے سل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ ہمارا پہلا میکنیزم تھا سلینجری کا اب آتے ہیں دوسری میکنیزم پر ایٹی پی ڈیپلیشن ایٹی پی ڈیپلیشن کو ہم نے یہاں پر بھی ڈسکس کر لیا ہے ایٹی پی ڈیپلیشن کا ایک کاز مائٹوکانڈیل ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے کہ مائٹوکانڈیل میں اگر ڈیمیج ہو جائے تو کیونکہ ایٹی پی تو مائٹوکانڈیل بناتی ہے تو پھر ایٹی پی نہیں بنی جی ایک کاز اس کا مائٹوکانڈیل ڈیمیج بھی ہے مائٹوکانڈیل ڈیمیج ایٹی پی ڈیپلیشن کا لیکن اس کے علاوہ آور کاز بھی ہے اس کے ٹاکسین سے بھی ہو سکتا ہے ایٹی پی ڈیپلیشن اور اسکیمیا اسکیمیا میں لس بلڈ سپلائی اگر بلڈ سپلائی لس ہو جاتی ہے کسی آرگن کو کسی ٹیشوز میں اگر کسی بلڈ ویسل میں بلاکے جا جاتی ہے جس کے وجہ سے بلڈ سپلائی لس ہو جاتی ہے بلڈ سپلائی لس ہو جاتی ہے چونکہ ایکسیجن اور نیوٹرنس بلڈ میں آتی ہے اور سلز بلڈ سے ایکسیجن اور نیوٹرنس لیتی ہے اور پھر ایکسیجن اور نیوٹرنس کو کمبائن کر کے اس سے ایٹی پی ایکسٹریکٹ کر لیتی ہے تو اگر اسکیمیا ہو جائے تو پھر نیوٹرنس اور ایکسیجن نہیں ہوگی تو پھر ایکسیڈیٹیو پاسپوریلیشن یہ کم ہو جائے گی اکسیڈیٹیو پاسپوریلیشن کیا ہے کہ سل یا مٹوکانڈریا نیوٹنٹس کو نیوٹنٹس سے انرجی ایکسٹریٹ کرتی ہے نیوٹنٹس سے انرجی ایکسٹریٹ کرتی ہے اور ایٹیپی بناتے ہیں اس کو ہم اکسیڈیٹیو پاسپوریلیشن کہتے ہیں اکسیڈیٹیو پاسپوریلیشن کم ہو جائے گی تو ایٹیپی ڈیپلیٹ ہو جائے گی اس کے کمی ہو جائے گی اب ATP جو ہے یہ سل میں ڈیفرنٹ فنکشنز پر پام کرتی ہے ہمیں پتا ہے کہ ATP سلز ATP کو یوز کرتا ہے اپنے ڈیفرنٹ فنکشنز پر پام کرنے کیلئے تو اگر ATP ڈیپلیٹ ہو اگر ATP ڈیپلیٹ ہو جائے تو اس کے حوج سے پھر سلز میں ڈیفرنٹ اپنامیٹیز آ سکتی ہے جیسے کہ سب سے پہلے ہے NA pump اینکٹیو ہو جائے گی یہ اپنا کام چوڑ دے گی NA pump NA plus pump NA plus pump کا کام کیا ہے کہ یہ sodium کو pump کر لیتا ہے sodium کو outside sil pump کر لیتا ہے اور potassium کو sil کے اندر لے آتا ہے pump وہ ہوتا ہے sil membrane میں ڈیفرنٹ فمپ ہوتا ہے pump کا کام کیا ہے low concentration سے کسی چیز کو high concentration میں لانا normally تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز high concentration سے low concentration میں چلی جاتی ہے normally یہ ہوتا ہے اس میں انرجی کی انرجی کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے کہ اگر par example میں daily life میں example دے دوں کہ water high concentration سے height سے نیچے چلی جاتی ہے اس میں کوئی انرجی کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر آپ water کو نیچے سے اوپر لے آنا چاہتے ہو تو اس کیلئے پھر انرجی چاہیے ہوتی ہے آپ کچھ water کو motor لگائیں گی یا کچھ ایسا کریں گی کہ water اوپر آ جائے تو اس طرح یہاں پر بھی جو pump ہے اس کیلئے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ کسی low concentration سے کسی چیز کو high concentration تو outside sil sil کی باہر any کی concentration low ہوتی ہے pump کیا کرتا ہے کہ یہ sodium کو sil کی باہر سے اندر لے آتا ہے اور potassium کو potassium کی concentration sil کی اندر لو ہوتی ہے تو potassium کو sil کی اندر سے باہر کو pump کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر ایک potential ایک potential create ہو جاتا ہے تو اگر ATP نہیں ہوگی کیونکہ ATP use کرتا ہے NA کو pump کرنے کیونکہ low concentration سے high concentration کے لیے کسی چیز کمو کرنے کے لیے ATP کی ضرورت ہوتی ہے تو ATP اگر نہیں ہوگی تو اپنا کام چھوڑ دے NA plus pump تو influx up CA 2 plus H 2 O and NA plus NA plus اور CA plus یہ اندر آجائیگی سلکی کیونکہ اگر pump اپنا کام چھوڑ دے تو پھر کیونکہ NA plus کی concentration سلک کی باہر زیادہ ہے outside سلک NA plus کی concentration زیادہ ہے تو پھر وہ خود بخود اندر آجائیگی کیونکہ pump اگر اپنا کام چھوڑ دے تو پھر NA plus خود بخود اندر اور K plus کی concentration جو میں نے کہا کی اس کی concentration سلک کے اندر زیادہ ہوتی ہے سلک کے اندر ساری کم ہوتی ہے باہر زیادہ ہوتی اپلیکس سلک کے اندر زیادہ ہوتی ہے ساری باہر کم ہوتی ہے تو یہ high concentration سے low concentration پھر خود بخود جائیگی اپلیکس آپ K پلس K پلس جائیگی تو اگر سلک کے اندر N A پلس آجائے سلوٹ زیادہ آجائے آئین زیادہ جائیگی تو اس کے لئے پھر اسمو اسمارٹک بیلنس رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اگر سلوٹ زیادہ ہو تو اس کے لئے سالونٹ کی پھر بھی ضرورت ہوتی ہوتی تو وارٹ بھی خود بخود سلک آندر آجائے جس کے وجہ سے پھر کیا ہوگا سلولر سویلنگ ہو جائے سل سویلنگ ہو جائے سل سویل ہو جائے گی تو اس کے وجہ سے سل کی دیت ہو سکتی ہے دوسری ایر ٹی پی ڈیفلیشن کی کیا ہو سکتی ہے این ایروبک گلیک میٹوکانڈ اکسیجن یوز کرتے ہے یہ ایروبک ریسپائریشن ہے اس میں اکسیجن یوز ہوتی ہے ایر ٹی پی لیکن این ایروبک گلیکالیسز میں اکسیجن یوز نہیں ہوتی یہ اندہ ایپسنس اکسیجن یہ ہوتا ہے اور اس سے پھر ایٹی پی بن جاتے ہیں تو اندہ ایپسنس لیکن جو اس میں جو پرارک بنتے ہے لیکٹک ایسیج ہوتی ہے تو اس کے وجہ سے کیا ہوگا کلمن جو نیوکلیس کے اندر کروماتین میڈیریل ہے وہ کلم ہو جائی جس کے وجہ سے سلڈت ہو سکتی ہے گلائکوجن اس کی کمی بھی آ جائی کیونکہ اس میں کیا ہوگا گلائکوجن کو گلوکوز میں کنورٹ یہ گلائکوجن گلوکوز میں کنورٹ کیونکہ گلائکوجن کیا ہے زیادہ گلوکوز کمبائن ہو جاتے ہیں تو اس سے گلائکوجن بنتے ہیں تو اگر یہاں سے نیوٹنس نہیں ہے اس کیمیا ہے نیوٹنس نہیں ہے تو پھر جو سل میں سٹور گلائکوجن ہے اس کی گلائکالیسیز ہوگی وہ برک ہوگی اور اس سے پھر ایٹی پی ایکسٹرائٹ ہو ہوگا اور کیا آ سکتی ہے ایٹی پی ڈیپلیشن کی وجہ سے ڈیٹیچمنٹ آف رائیبوسومز رائیبوسومز ڈیٹیچڈ ہو جائی کیونکہ انڈوپلازمک ریڈکولم ہم نے یہاں پر انڈوپلازمک ریڈکولم سویلنگ جب ہو جائی گی تو رائیبوسومز اس سے ڈیٹیچڈ ہو جائی گی کیونکہ جو رب انڈوپلازمک ریڈکولم ہوتا ہے جس کی اوپر رائیبوسومز اٹیج ہوئے ہوتا ہے تو اگر اس کی سویلنگ وہ سویل ہو جائی گی تو اس سے رائیبوسومز خود بخود ڈیٹیج ہو جائے گی اور اگر رائیبوسوم ڈیٹیج ہو گئی تو رائیبوسومز جو ہے اس کی اوپر پروٹین سنتیسز ہوتے ہیں پروٹینز بنتے ہیں اگر رائیبوسومز ڈیٹیج ہو گئی تو پھر پروٹین سنتیسز بھی ڈیکریز ہو سکتے ہیں اگر پروٹین سنتیسز ڈیکریز ہو گئی تو پھر سلڈ میں ڈیفرنٹ پنکشنز نہیں ہوگی پرپام نہیں ہوگی انزائنز نہیں بنی گی تو اس کے وجہ سے پھر ultimately seal death ہو سکتا ہے پھر ایک ایک ہم نے ATP depletion کے بارے میں ہم نے پڑھ لے کہ ATP depletion کے وجہ سے کیا ہوا formation of ROS جو ہوتا ہے reactive oxygen species اس کو ہم next پڑھتے ہیں تو transformation of ROS یہ اس کو ہم reactive oxygen species بولتے ہیں ROS کیا ہے reactive oxygen species فارمیشن of ROS accumulation of pre-radical یہ اس کو pre-radical بھی کہہ سکتے ہیں free radical normally کیا ہوتا ہے کہ جو H2O بنتے ہیں normally H2O کیسے بنتے ہیں کہ O2 کے ساتھ O2 کے ساتھ 4 hydrogen ions combine ہوتے ہیں اور اس کے لئے 4 electrons combine ہوتے ہیں تو اس سے کیا بنتا ہے 2 molecules of H2O بنتے ہیں اس سے O2 کیسے 4 electron اور 4 hydrogen 2 molecules of H2O بنتے ہیں یہ similar respiration میں mitochondria میں یہ ہوتا ہے یہ جو H2O molecule بنا ہوئے ہیں یہ اس طرح بنتے ہیں اگر یہاں پر کوئی mismatch ہو جائے اگر پرس کرے 4 electron کی بجائی 1 electron آ جائے تو کیا ہوگا اگر O2 کی ساتھ 1 electron آ جائے تو کیا ہوگا O2 بنی گی لیکن کیا ہوگا اس کی ساتھ 1 electron extra ہوگی یا unfed electron ہوگی اس کی ساتھ this type of molecule is called reactive oxygen species کیونک یہ reactive ہے یہ اپنا electron کسی کو donate کر نا چاہتا ہے یہ electron donate کر لے اور یہ stable ہو جائے یا ایک ایک electron لے 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 تاک یہ fair ہو جائے اس کا جوڑا مکمل ہو جائے تو پھر یہ stable ہو جائے گی تو اس molecule کو ہم کیا کہیں کہ reactive oxygen species ہے یہ خود بخود یہ جو reactive یہ جو اس کو ہم کیا کہتے ہیں super oxide super خود بخود hydrogen paroxide میں change ہو جاتا ہے اس کے ساتھ two hydrogen molecule combine ہو جاتے ہیں اور یہ change ہو جاتا ہے H2 O2 اور اس کے ساتھ O2 بنتا ہے تو یہ hydrogen paroxide ہے یہ بھی ایک free radical ہے free radical میں یہ ability ہے یا یہ خاصیت کہہ سکتے ہے یہ property ہے اس میں یہ دوسرے کے ساتھ combine ہو کہ اس کو بھی free radical بناتے ہے اس سے بھی radical بناتے ہیں تو یہ H2 O2 جو ہے یہ کیا ہوگا یہ partially یا تو یہ partially reduce ہو جائے گا یا fully اس سے water بنے گی اس میں reduce ہو جائے H2 O2 partially کیسے reduce ہوتا ہے اس سے OH بنتے ہے یہ بھی radical ہے hydrogen oxide یا یہ fully reduce ہو سکتا ہے جیسے کہ اس سے H2O اور O2 بن سکتے ہیں تو یہ سارے جو ہے super oxide par oxide اور OH اس کو ہم reactive oxygen species کہتے ہیں یہ reactive oxygen species ہے اب یہ generate کیسے ہوتے اس کی generation کیسے ہوتے اس کو рассказ کرتے ہم تو اس کی generation کیسے ہوتے generation generation of free radical ایک تو یہ جو ہم نے یہ reaction پڑھ لیا cellular respiration جو oxidation reduction direction and cell ہوتا ہے یہ جو ہم نے پڑھ دیا اس سے بھی یہ normally بات کریں کہ فری ریڈیکل جو normal باڈی میں بنتے ہیں فری ریڈیکل کیونکہ فیزیولوجیکل بھی باڈی میں بنتے ہیں نار مل بنتے ہیں تو اس کی پہلے ہم بات کرتے ہیں تو پہلے تو یہ oxidation reduction reaction cell میں ہوتا ہے اس سے بنتے ہیں oxidation generated oxidation reduction reaction اور دوسرا oxidation reduction reaction جو میں بھی آپ کو بتایا کہ mismatch ہو جاتا ہے electrons تو یہ normal بھی ہو سکتے حسل میں normally بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ electron transport chain میں جو H2O بنتا ہے اس میں mismatch ہو جاتا ہے 4 electron کے بجائے 1 electron اور 2 electron combine ہوتے ہے اس کے ساتھ mismatch ہو جاتا ہے تو اس سے free radical بنتے ہے normally بنتے ہے ROS اس کے علاوہ normally یہ کدھر بنتے ہیں یہ پیگوسائٹس جو ہے ہمارے پاس نیوٹروفلز اور میکروپیجز ہے جب وہ پیگوسائٹس کرتے تو جو پارل ایجنٹس ہے اس کو remove کرنی کیلئے اس کے اندر ROS بنتے ہے جیسے جب پیگوسائٹس کوئی چیز جاتا ہے تو میکروپیجز کو انگلف کر لیتا ہے تو ایک اس کے اندر ایک وائرس کے گرد ایک خول بنتا ہے اس کو ہم پیگوسوم بولتے ہے یہ وہی پیگوسوم ہے پیگوسوم کے اندر کیا ہوگا کہ this type of reaction can also take place in پیگوسوم جو oxidation reduction reaction ہے اس جیسا reaction پیگوسوم میں بھی ہوتا ہے کہ n a dh یہ اپنا o2 کو hydrogen اور electron donate کر لیتا ہے o2 کو تو کیا ہوگا o2 سے o2 جو ہم نے یہا پر discuss کر لیا کہ پی رید کیسے بنتے تو electron کے ساتھ combine ہو کے اگر force ہے کم electron اس کے ساتھ combine ہو کے بنتے ہے تو یہاں پر n dh o2 کو electron donate کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ hi super oxide کا preradical بنگتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس سے کیا ہوگا o2 سے یہ o2 h2 o2 میں بھی خود بخود change ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ h o c l hypo chlorous oxide اس میں بھی یہ change ہو سکتا ہے یہ سار preradical ہے یہ hidrogen یہ کسی paren agent کو اس کو destroy کرنے کے لیے اس کو destroy کرنے میں help کرتا ہے یہ ساری preradical کیونکہ preradical کو react کرنے کے لیے کوئی چیز چاہیے ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کسی وائرس کی membran پہ attack کرے یا بیکٹیریا پہ اور اس کو destroy کرے اس کے علاوہ یہ پر on o یہ بھی بن سکتا ہے یہ بھی ایک preradical ہے on double o تو یہ پیغوسوم کے اندر یہ reaction ہوتے ہے تو preradical normally in condition میں ہوتے ہیں ہماری body میں اب اگر اس کی concentration decrease ہو جائے اگر preradical کی concentration decrease ہو جائے ساری increase ہو جائے تو کیا ہو گا اگر اس کی concentration increase ہو جائے تو اس condition کو ہم کیا کہتے ہے oxidative stress F free radical concentration increases اگر اس کی concentration increase ہو جائے increases تو اس کو ہم کیا کہیں گے oxidative stress oxidative stress ہم اس کو کہتے ہے کن condition میں یہ preradical کیا ہوتا ہے جس کے وجہ سے preradical کی concentration increase ہوتی ہے تو یہ radiation کی وجہ سے ہو سکتا ہے radiation جیسے کہ ultra violet radiation ہے for example uv radiation uv radiation کیا کر سکتا ہے کہ h2o کو preradical میں convert کر سکتا ہے جیسے کہ uv radiation آجائے تو h2o کو break کر سکتا ہے h اور oh iron اس سے بنا سکتے ہے تو یہ بھی پھر damaging effect سیل میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ inflammation میں یہ increase ہوتے ہیں radiation کے وجہ سے increase ہوتے ہے inflammation میں increase ہوتے ہیں toxins کی وجہ سے ہو سکتے ہیں یا oxygen toxicity کی وجہ سے oxygen toxicity oxygen toxicity mean oxygen کی concentration بار جائے partial pressure بار جائے oxygen زیادہ ہو جائے تو اس condition میں بھی پری ریڈی کل کی کنس سنٹریشن بڑھ سکتی ہے یا اس کے علاوہ degradation of foreign chemicals ہم کر لے فار اگزامپل سی سی ایل فور ہے سی سی ایل فور کلوروفام ہم اس کو بولتے ہیں اس کی اگر ڈیگریڈیشن کر لے تو اس سے کیا ہوگا اگر سی سی ایل فور کے دیوچ سی اور سی ایل اور سی ایل تری تو یہ بھی سی ایل تری جو ہے یہ بھی ایک فری ریڈیکل ہے تو یہ بھی ڈیمیجنگ ایفیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ ساری جو کنڈیشنز ہیں اس میں فری ریڈیکل انکریز ہو سکتا ہے جس کے وجہ سے اس کو اکسیڈیٹیو سی کہتے ہیں اس کے وجہ سے پھر سیل جو ہے اس کی انجری ہو سکتی ہے میکنیزم کیا ہے کہ یہ کیسے سیل انجری کرتے ہیں کونسی میکنیزم سے جس کے وجہ سے یہ سیل انجری کرتے ہیں میکنیزم میں اس کا سب سے پہلے ہے کہ یہ لیپیٹس جو ہے اس کی پر اکسیڈیشن کرتے ہیں سب سے پہلے لیپیٹ پر اکسیڈیشن لیپیٹ پر اکسیڈیشن کرتے ہیں لیپیٹ پر اکسیڈیشن کیسے کرتے ہیں کہ یہ ہماری پاس کیا ہے ممبرین ہے پر اکسیڈیشن کرتے ہیں پر اکسیڈیشن ہے پر اگزامپل یہ پلازما ممبرین ہے تو کیونکہ پری ریڈکل کے ساتھ ایک فری الیکٹران ہوتا ہے ایک انپیرڈ الیکٹران ہوتا ہے یہ چاہتا ہے کہ یہ کسی کو ڈونیٹ کر رہے یا کسی سے ایک اور الیکٹران ایکسپٹ کر لے تاکہ یہ سٹیبل ہو جائے تو پری ریڈکل آکی جیسے اگر او ایچ آیا او ایچ لپیڈ پر اٹیک کریں گے تو اس کو الیکٹران ڈونیٹ کریں گے تو یہ لپیڈ بھی فری ریڈکل بن جائے گا تو یہ کیا کریں گے آپ نے آپ کو سٹیبل کرنے کیلئے یہ دوسری لپیڈ میں یہ ڈونیٹ کریں گے پھر وہ لپیڈ اپنے آپ کو سٹیبل رکھنے کیلئے تیسری لپیڈ میں کیا کریں گے اس کو الیکٹران کو ڈونیٹ کریں گے تو اس وجہ سے ایک چین رییکشن ہو جائے گا اور ممبرین کی جو فرمیابیلٹی ہے یا ممبرین کا سٹرکچر ڈیسٹرپ ہو جائے گا جس کے وجہ سے پھر باہر سے ڈیفرنٹ ٹائپ آب سسٹانسی سیل کے اندر آ جائے گی کیا ہوگا تو اس کی وجہ سے سیلولر سویلنگ یا سیل نیکراسیس سیل ڈیتھ اس کے وجہ سے ہو سکتی ہے تو ایک لپیٹ پر اکسیڈیشن ہمارے پاس تھا اس کے علاوہ میکنیزمز میں یہ ڈینیڈیمیج بھی کر سکتا ہے ڈینیڈیمیج ڈینیڈیمیج کیسے کرتا ہے کیونکہ یہ فری ریڈیکل ہے اس کے ساتھ فری الیکٹان ہے تو یہ ڈینیڈیمیز کے اندر یا میٹوکانڈل ڈینیڈیمیج کر سکتا ہے کیونکہ میٹوکانڈل کے پاس بھی خود ایک ڈینیمیج ہوتا ہے تو یہ ادھر جا کی جو نیوکلیوٹائیڈز ہوتے ہیں جو بیسز ہوتے ہیں جیسے کہ تائمین بیس پر اٹیک کر لیتا ہے اور اس کا سٹرکچر یہ بگاڑ لیتا ہے اس کا سٹرکچر پھر وہ ڈینے کی ساتھ اٹیش نہیں رہتا تو ڈینے میں ملٹیپل بریکس آ جاتے ہیں اس کی پریریڈکل کے حواج سے ڈینے کا سٹرکچر ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اس کے حواج سے پھر ملکنن ٹرانسپارمیشن بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ڈینے میں ملٹیپل آ جائے تو پھر ملکنن ٹرانسپارمیشن بھی ہو سکتی ہے ڈینے ڈیمیج کے حواج سے اس کے علاوہ یہ پروٹین کی سٹرکچر کو بھی ڈسٹرپ کر لیتا ہے پروٹین اکسیڈیشن بھی کر سکتا ہے پروٹین میں یہ کیا کریں گے یہ پروٹین کی سٹرکچر کو خراب کریں گے پروٹین میسپولڈ ہو جائے گی اس کی سٹرکچر خراب ہو جائے گی ڈیفرنٹ انزائمز کی سٹرکچر کو خراب کر سکتی ہے کیونکہ یہ پروٹین ہے تو یہ اپنے آپ کو سٹیبل رکھنے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے سل کے کسی پارٹ پر اٹیک کر سکتا ہے اور اس کا سٹرکچر خراب کر سکتا ہے پروٹین کا سٹرکچر بھی خراب کریں گے اس کا لینکیج خراب کریں گے جس کا وجہ سے پروٹین اپنا کام فرفام نہیں کریں گے کیونکہ اگر اس کا سٹرکچر خراب ہو جائے ڈیمیج ہو جائے تو پھر وہ اپنا پنکشن فرفام نہیں کریں گے تو یہ تا آج کا لیکچر ہمارا اگر اس میں کچھ سمجھ آیا ہو آپ لوگوں کو تو آپ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنی والی ویڈیوز کا پتا چل سکے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پتا پیدا پوائن سکے اور اس کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں تو نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ